دوستو میں بہت زیادہ خوزمان سو ہپی ٹوڈے کیونکہ آج میں آپ کو یہ چاہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ چاہ بھی آپ کو دینے والا ہوں یہ چاہ بھی آپ کی زندگی بدلنے والے ہیں اور میں خوش اس لئے ہوں کیونکہ آج میری ایک بیڈیو پر ایک کروڑ بیوز آ چکے ہیں جی ہاں میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک کروڑ بیو یعنی دس میلین بیو میرے بیڈیو پر آ سکتے ہیں دوستو بہت ہی اچھی بیڈیو ہونے والی ہے کس طریقے سے میں نے اپنے لائف میں گروہ کیا کس طریقے سے میں نے اپنے شوشل میڈیا پر کیونکہ یوٹیوب چینل پر نہیں بلکہ فیس بوک پر اپنے آپ کو امپروپ کیا اور یہ بتایا کہ میں بھائی یہاں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں تو یہاں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں وہ سیکھرے بتانے والا ہوں وہ میں چاہ بھی یہ نا چاہ بھی میں آپ کو دینے والا ہوں تاکہ اس چاوی کو لے کر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں یعنی اگر میں کہوں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میرے یوٹیوب پر دو چینل ہیں ایک ہے محمد عباج اوفیسیل نیوز والا عالم دللہ بڑی ہاں چل رہا ہے ایک ملین سا زیادہ فولو رہے ہیں اس پر اور پر ویڈیو پر اچھے بیوز آتے ہیں یعنی اس چینل پر بہت اچھی جو ہے گروہ ہے ساتھ ساتھ اس کے بعد میں نے عرباج بلوگ چینل کھولا اپنا جو میرا جو ہے بلوگنگ چینل ہے تو لوگوں نے میرا مزاق بنایا تھا کہ چلو نیوز میں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے لوگ یہ کہتے تھے جو نفرت کرنے والے ہیں کہ نیوز پر تر پروپاگینڈا ہوتا ہے آپ یہاں کامیاب ہو کے دکھاؤں میں نے وہ چیلنج لیا تھا اور فائنلی میں نے اس پر کامیاب ہو کے دکھایا دو لاکھ سے زیادہ فولور ہے اور یقین مانی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ اس چینل پر میرے کتنے بیوز ہیں اس کے بعد دوستو سب سے بڑا چیلنج تھا فیس بک پر کامیاب ہونا کیونکہ فیس بک پر بیڈیو آسانی سے بائرل نہیں ہوتی اور آج آپ کے پیار کے بدولت فیس بک پر بھی لگوا دو لاکھ تیس ہیار فولور ہے ساتھ ساتھ اس پر جو بیڈیو ہے جو بیوز آتے ہیں وہ جسٹ امیجنگ آپ خود دیکھ سکتے ہو اس بیڈیو پر جو ہے کتنے بیوز ہیں ایک کروڑ بیو یعنی دس ملین اور اس پر نہیں آپ یہ بیڈیو دیکھئے اس پر ہے نو ملین یعنی نبی لاکھ اس بیڈیو میں تو میں نے خود بولا تھا رامو جی فلم سٹیوڈیو میں کہ بھائی میری اس بیڈیو پر آپ ایک کروڑ بیوز لاؤ اور یہ کیونکہ مانی ہے کس دنوں بعد ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد یہ بھی ایک کروڑ ہونے والی ہے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ بہت ساری بیڈیو دیکھ سکتے ہو کوئی دو ملین کوئی چھے ملین کوئی ایک ملین کوئی تین ملین اب میں یہ سیکریٹ بتانے والا ہوں کہ آخر بہت سارے لوگ ہیں انڈیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کے بیو نہیں آتے سو دو سو تین سو پہ جا کے جو ہار جاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور دوسری طرف میں جب میں بیڈیو ڈالتا ہوں تو بیڈیو وہ اکسہ جو ہے بارل ہو جاتی ہے وہ وہ سیکریٹ بتانے والا ہوں یعنی یہ چاوی ہے نا یہ چاوی آج میں آپ کو دینے والا ہوں دوستو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یوٹوپ کو یا شوشل میڈیا کو حلوہ سمجھتے ہیں وہ یہ بیڈیو ان کے لئے نہیں ہے شوشل میڈیا یا یوٹوپ یا فیس بک کوئی حلوہ نہیں ہے آپ آئے اور دو ویڈیو میں آپ بارل ہو جاؤگے ایسا نہیں ہے یہ جو سیکریٹ بتانے والا ہوں یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لینا اور یہ ویڈیو کو ہر ایک اس انسان کو شیئر کرنا جو زندگی میں شوشل میڈیا پر کچھ کرنا چاہتا ہے کیونکہ میں جو بتا رہا ہوں وہ اپنے ایکسپرینس کے بیس بتا رہا ہوں کس طریقے سے میری ویڈیو جو ہے ملینس میں جاتی ہیں فیس بک میں دوستو پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یوٹوپ پر آپ کو جب بیڈیو ڈالوگوں کو کوئی دیکھے گا جو اور جو برسطی سے کوئی نہیں دیکھتا یعنی بہت ساری لوگ ہزاروں لوگ آتے ہیں مجھے میسیز کرتے ہیں کہ ہمیں پرموشن کر دو میں منہ کرتا ہوں کہ میں پرموشن نہیں کر سکتا وہ نراج بھی ہوتے ہیں کہ آپ پرموشن کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم نے تو آپ کو کامیاب کر دیا آج کامیاب ہو گئے آپ جب ہمیں ضرورت پڑی تو آپ ہمیں پرموشن نہیں کر رہے ہیں آپ کبھی مجھے نہیں دیکھتے آپ کو دکھوانا پڑتا ہے میں ایجامپل دیتا ہوں جب آپ انسٹیگرام چلاتے ہو تو سب 15 سکنڈ کی ویڈیو آتی ہے جب 15 سکنڈ کی ویڈیو آتی ہے تو آپ اس کو اسکرول کرتے ہو تو جب آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہو 15 سکنڈ کی کونسی ویڈیو دیکھتے ہو جب اس ویڈیو میں کسی کے ایکسپریشن اچھے لگتے ہیں یا اس کی لپسنگ میچ ہوتی ہے یعنی کسی کے لپسنگ میچ ہوتی ہے یا کسی کے ایکسپریشن اچھے لگ رہے ہیں یا کوئی آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے تو آپ 15 سکنڈ کی ویڈیو پوری دیکھتے ہو نہیں تو کیا کرتے ہو آپ اسکرول کر دیتے ہو آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہے 2 سکرول کر دی 3 سکرول کر دی 2 سکرول کر دی 15 سکرول آپ اس پر خرچ کرتے ہو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے میں باقی مدام ہے کہنے کا مطلب کیا ہے یوٹیوب پر اور آپ کے شوشل میڈیا پر یا انسٹیگرام پر صرف آپ کی اسٹوری آپ کی محنت کام کر دی ہے کوئی جوڑ ربستی سے کسی کو نہیں دیکھ سکتا یعنی آپ مجھے ریگولر نہیں دیکھ سکتے جب تک میں اپنے کانٹین میں ڈبنی ڈالوں گا جب آپ میری 15 سکنڈ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو آپ میرا 15 منٹ کا بلوگ کیسے دیکھ سکتے ہو ایک بات تو تو کلیر ہو گئی کہ کوئی انسان جوڑ ربستی اسے نہیں دیکھتا اس کا میرے فیس بک پر دو لاکھ سے زیادہ فولوور ہے یوٹیوب پر ایک جنر پر دو لاکھ سے زیادہ فولوور ہے ایک پر جارہ لاکھ ہے لیکن میں انسٹیگرام پر کامیاب نہیں ہو پایا بہا میرے ماتر 18 جار ہے اور پیڑے مسکل سے 6-7 فولوور میرے بڑھتے ہیں اس کی بجا کیا ہے کیونکہ مجھے لیپسنگ نہیں آتی اور مجھے انسٹیگرام پر کام کرنا نہیں آتا یعنی وہ فیڈ میرا نہیں ہے مجھ سے نہیں ہوتا نہ ہی مجھ سے ڈانس ہوتا ہے نہ ہی لیپسنگ ہوتی ہے وہ نہیں آتا میں صرف اپ ڈیٹ ہونے کے لیے آتا ہوں وہاں آپ سے بات کرنے کے لیے مجھے نہیں آتا تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کوئی میری ویڈیو دیکھتے کی مہنت اور ایکٹیویٹی کام کرتی ہے میری مہنت نہیں ہے انسٹیگرام پر اس لیے مجھے نہیں آتا اس لیے میں انسٹیگرام پر فلوپو میں خود ماننا فلوپو مجھے چلانا نہیں آتا ٹھیک ہے اب سوال آتا ہے کہ ارواز بھائی آپ نے کہہ دیا کہ یوٹیوب پر اور انسٹیگرام پر سٹوری کام کرتی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے کیسے کام کرتی ہے دیکھو ایک کتاب پڑی ہوگی آپ نے you can win آپ کی جیت یہ کتاب ہے شپ کھیڑا کی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جیتنے والے لوگ کام الگ نہیں کرتے کام بھائی کرتے کرنے کا طریقہ ان کا الگ ہوتا ہے جو winners لوگ ہوتے ہیں وہ کام الگ نہیں کرتے they don't work different وہ کیا کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہ different طریقے سے کرتے ہیں mean کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ یوٹیوب پر اگر آپ کو کام دے یوٹیوب پر اگر آپ کو لوگ کو ویڈیو دکھانے آپ چاہتے ہو کہ کوئی انسان آپ کی ایک منٹ کی دو منٹ کی یا پانچ منٹ کی یا دس منٹ کا بلوگ دیکھے تو آپ کو اس میں انٹرسٹ ڈالنا پڑے گا اس میں مالی جیسے اسٹیگرام تو وہاں آپ کو لیپسنگ دکھانے پڑے گی وہاں آپ کو انٹرسٹ کرنا پڑے گا تو کہیں جا کے انسان پندر سکنڈ دے گا نہیں تو دے گا نہیں ٹھیک اب یوٹیوب پر آپ اسٹری کیسے کام کر سکتے ہو اینسے کام کر سکتے ہو میں اس کا بیٹس اجیام پر دیتا ہوں جیسے آپ نے بلوگ بنانا شروع کر دیا یا آپ نے شوشل میڈیا پر آئے اور آپ بنانا شروع کر دیا اور آپ تاج مہل چلے گئے بھائی میں تاج مہل کیوں دیکھوں گا تمہارا ہزاروں ویڈیو پڑے ہوئے کیوں دیکھوں گا میں جب دیکھوں گا جب آپ نے اس میں اسٹری کوئی یونک ڈال رکھی ہوگی ایسی اسٹری جس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہوگا یا اسٹری سے کنبینس ہو رہا ہوں گا سمجھے نہیں کام بہی کرنے دیلی بلوگ ڈالتا ڈالتا ہوں تو میں نے کیا کرا چلو کیا کرتے کوئی جگہ ڈھونتے کوئی لوکیشن ملنے نہیں کیونکہ دلی کے 99% لوکیشن میں کبر گھر چکا ہوں پھر میرے نظر میں آیا کہ یہاں چیڑیا گھر ہے چلو اس کا کبر کرتا ہوں پھر میں سوچا چیڑیا گھر میں کچھ خاص ہوتا تو آج تک میں نے کبر کر لیا ہوتا آج تک میں کبر کیوں نہیں کیا کچھ خاص ہے نہیں اور میں چیڑیا گھر بلوگ بلوگ بڑھو تو چیڑیا گھر چیڑیا گھر ہر جلے ہر راجے میں اور تمہارے کی جائتر ہر سٹی میں ہوتا ہے نینی تال جاؤ مہا ملے گا ہری آنا ملے ہر چیڑیا گھر ملے تو میں نے کیا کرا کرا ایک گوھر ہے گوھر کہتے ہیں گائے کو جو دنیا کی سب سے بڑی گائے ہے اس کے بعد پتلا کہ ایشیا کے سب سے بڑے جو گینڈے ہیں وہ اسی چیڑیا گھر میں سمجھ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں اور ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں آج تک مجھے ایمپورڈن نہیں لگ رہا تھا لوگ بنایا جو کہانی رکھی تو لوگ کہنا تھا ہم نے بہت بیوڈیو دکھی ہم جا بھی چکے ہمیں پتا نہیں تھا کہ دنیا سب سے دیکھتا نہیں ہے آپ کو دکھوانا پڑتا ہے آپ کہانی اتنی انٹریسٹنگ بنانی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس کہانی کو دیکھ ہیں اس کا ایک بیس اگزامپل اور دے رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بار گیا تو وہاں لوگ کیوں دیکھیں گے میں لکھوں گا میں تاج میل جا رہا ہوں تو لوگ کیوں دیکھیں گے یہ ملے علیگر کی جام مسجد ہے اس کیوں دیکھیں گے ان بلوگوں کو آپ انٹریسٹ بنانا پڑے گا مالی جا آپ بنانا دیا میں جام مسجد دکھا رہا ہوں جام مسجد تو ہر جگہ ہے ہر راجے میں ہر گاؤں میں جام مسجد کیوں کو دیکھے گا لیکن جب آپ کہانی پڑی پتہ چلا کہ جو علیگر کی مسجد ہے اس پہ سب سے زیادہ سو نا لگا ہوا ہے لوگ اس کہانی کے بیسے آئیں گے لوگ بیسے 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 سمجھ رہے ہیں میری کام کرنے سٹائل میں انتر کیا ہے ریسرچ آپ کی مہنت بلوگ کوئی ایسا نہیں حلوہ نہیں کہ آپ گئے اور آپ نے آدھ گھنٹ میں بلوگ بنا دیا اس آدھ گھنٹ کے بلوگ کے پیچھے آپ کی سٹڈی ہوتی ہے اور یہی سٹڈی ہے کہ آپ ریسرچ کرتے ہو اس کنٹین کے بارے میں آپ پڑھتے ہو آپ اس کہانی کو انتر کی جو سلمان خان س چیریٹی میں دوائی لینے کے لئے آتے ہیں کہانی انٹرسٹنگ ہو گئی اس پہ ایک کروڑ بیوز آگئے اس کے بعد میں ہیدھر آباد گیا تو میں نے بنائیا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹوڈیو ہے کہانی انٹرسٹنگ ہو اس میں کام کرنے والے لوگ الگ کام کرتے ہیں سوری الگ نہیں کرتے الگ طریقے سے کرتے ہیں یہ سکر ہے سمجھ گئے سوصل میڈیا کا چابی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے کنٹین کو یونک منائیے کوئی ایسی اچھی story نکال کے رکھائیے کہ کوئی امارت ہے کوئی historical پوائنٹ ہے یا کوئی adventure کچھ کہانی تو جڑی ہوگی نا اس سے وہ کہانی دکھانی ہے اور یہ کہانی میں آپ کو ٹائم لگتا ہے ایک دن لگتا دو دن لگتا تین دن لگتا چار دن دن لگ جاتے ایک story کو collect کرنے کے لیے اور مجھے information کبھی غلط نہیں تو یقین مانی پھر آپ کی زندی میں کچھ ہونے والا نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری ایک ویڈیو پر ایک کروڑ بیوز کرا دیئے اللہ حافظ اپنا خیال لگ اگر مجھے آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے تو فیس بک پر پیس ہے ارباز بلوگ کے نام پیس